موسیقی گوڈ مارنگ ہینڈسوم گوڈ مارنگ کہیں جا رہے ہو تم ہاں آفیس تو پھر کب ملیں گے کبھی بھی نہیں کیوں کیونکہ میں جو چیزیں ایک بار یوز کرلوں دوبارہ نہیں کرتا یہ کہہ کر اس نے لڑکی کے فیس پر بہت سارے پیسے پھیکے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا لڑکی نے بھی بینہ دیر کی پیسے اٹھائے یہ دیکھ وہ ہلکا سا مسکر آیا یہ ہے گیم انڈسٹریز کا اکلوتا جانشین جسے لگتا ہے دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ہزار کروڑ کا اکلوتا بارس کیم تے ہوں چیز خریدی جو چیز خریدی جو پھیکی نزید لگے انڈریسٹرائنٹ ٹی فون تو بات کرتے ہوئے اندر آرہا تھا جب کوئی زورس سے آکر ٹکرائیا ٹائ کو تو زیادہ فرق نہیں پڑا پر سامنے والے کا دماغ ہلکا رہ گیا جیسے کسی پہاڑ سے ٹکرائیا ہو اس سے پہلے وہ وجود گتا تیسی کور میں ہاتھ ڈالتا اسی گرنے سے بچا گیا تھا اوف میرا سر کیا میں کسی پہاڑ سے ٹکرائیا ہوں وہاں کے بند کے بول رہا تھا یہ جانے بغیر ہے کہ اس کی یہ حرکت کوئی بہت غور سے دیکھ رہا ہے تیہ خود بھی جیسے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا وہ اس کی بیٹو کی باتوں سے ہوش میں آیا اور اس کی فیس پر پھوک مار کر پوچھا کیا تم کیک ہو اس نے آنکھ کھول کر اپنے سامنے ایک حسین مرد کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس سے دور ہو گیا ایم سواری یہ کہہ کر وہ ماتبہ نکل گیا تیہ کو پہلے تو حیرت ہوئی کیونکہ اس نے اپنے لائف میں پہلا ایسا شخص دیکھا تھا جو اسے اگنور کر کے گیا تھا جو بات تیہ کو بری بھی لگی تھی پر اٹریک بھی کی تھی اس نے اپنے مائیجر سے کہا اور خود اس ٹیبل پر آگیا جہاں اس کا پارٹنر اس کا ویٹ کر رہا تھا نیکس دی این آفیس می آئے کامن سر یس کامن سر یور ٹوڑیل شیڈول ہے سٹاپ میں نے کل تمہیں کوئی کام کہا تھا وہ ہو گیا اس نے سوال یہ انداز میں میریجر کو دیکھتے ہوئے پوچھا یا سر دین ٹیل می سر اور پارٹ ٹائم میں اپنی گیٹ کرنے کے نئے یونیورسٹی بھی جاتا ہے ان کے دو دوست ہیں پاک چی من من یونگی یہ دونے ان کے گلوز ٹرینڈز ہیں مجھے یہ لڑکا چاہیے I want this boy ہاں but سر پینے سے اتنے غصر سکھو رہا کہ وہ آگے کچھ بول ہی نہیں پایا اوکے سر وہ بول کر بھائی نکل گیا at night چنکو کیونی سے واپس گھر جا رہا تھا آج سے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی وہ بس جلدی سے بھی بھی گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس سے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی Oh God یہ آج کوئی ٹرانسپورٹ کیوں نہیں مل رہی آج تو بھوک بھوک پرداش کے باہر لگی ہوئی ہے ابھی وہ خود سے باتیں کرتے جا رہا تھا جب اس کے سامنے کار آ کر رکی اور اس میں سے تین لوگ بہر آئے جنکو کی کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ان میں سے ایک نے اس کے موپر امار رکھ کر اسے بھی ہوش کر دیا جب اسے ہوش آیا تو وہ بہت خوبصورت کمرے میں تھا ابھی وہ کمرے کو دیکھ ہی رہا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا سامنے لئے انسان کو دیکھ کوکی کی آنکھیں ہی رہ سے پھیل گئیں تو تم ہاں ہاں میں تم نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے پیپر سکون سا سوفے پر جا کر بیٹھ گیا ہاں یہ خلاف دی جواب پر کیوں تمہیں سوری بول تو دیا تھا میں نے تم نے مجھے ایک نور کیا تھا ہاں بس اتنی سی وجہ کہ نے تم نے مجھے کڈنیپ کروایا ہاں تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے ایک نور کرنے کی کیوں تم میرے کرش بیٹی ایس بھی ہو جیسے دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو جاتا مجھے کیا بتا تم کون ہو میں ایک سٹینجر سے ٹکریا تھا سوری بول دیا بات ختم بات تو اب شروع ہی ہے اس نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا جنگو کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا تو وہ فوراں بولا کہ کیا مطلب ٹینچن سے اس کے ماتے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا تے نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا مطلب میں بتا رہا ہوں نا اس کی سرکت پر جنگو کو مزید خوفزادہ ہو گیا اب اسے تے سے ڈر لگنے لگا تھا پلیز دور رہو مجھ سے میں ایسا لڑکا نہیں ہوں یہ کہتے کہتے جنگو کو بے ہوش ہو گیا اوہ شیٹ اب صحیح معنی میں تیہ تیر ہوئییں ہوئی تھیں وہ پریشان سکتے جنگو کو اٹھانے کے خوشش کر رہا تھا تے نے اسے سائی کر کے لٹایا اس کی موہ پر پانی کے چھوٹے ماری جس سے اس کی آنکھیں ہلکی سے ہیلی تو تے کو کچھ سکون آیا تے کو خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیوں اتنا پیچائن ہو گیا تھا اس نے جنگو کو اسی روم میں چھوڑا اور وہ دوسرے روم میں چلا گیا تے نے اپنے روم میں آ کر جنگو کے روم کی سی سی پی وی فوٹیج نکالی تو سامنے کا منظر دیکھ اس کی ہاتھ پوں ٹھنڈے ہو گئے جنگو کو اپنے روم میں بیٹھا بوری چلا رو رہا تھا تے بھاگتا ہوا اس کمرے میں آیا جہاں جنگو تھا کیا ہوا جنگو اس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا وہ اس وقت حد سے زیادہ پریشان تھا اور وجہ وہ سامنے بیٹھا لڑکا تھا جو پہلی نظر میں اس کے نی بہت خاص ہو گیا تھا وہ جو محبت پر یقین ہی نہیں کرتا تھا اس لڑکے کی پہلے جلد دیکھ سب بھول گیا تھا جنگو کو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے پلیز بتاؤ کوئی ڈرد ہو رہا ہے مجھے بھوک لگی اچھا وہ تو ٹھیک ہے پھر تم رو کیوں رہے ہو کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے what تم کھانے کی نہیں رو رہے تھے I can't believe میں کھانا کھانے ہی تو جا رہا تھا یہاں اٹھا کر لے آئے تم اس کی اس مصومیت پر اس کی ہنسی نکل گئی تمہیں اپنا فون نکالا اور جنگو کے نئے کھانا آرڈر کرنے لگا ٹائم سکپ کھانا دیکھ اس کی آنکھوں میں چمک آگئی اس نے اتنا لذیذ کھانا اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا کیا یہ سب میرے لیے ہیں اس نے تیہ سے پوچھا ہاں یہ سب تمہارے لیے ہیں بہت مزیگ ہے وہ بچوں کی طرح کھا رہا تھا یہ جانے بغیر کہ کوئی بہت محبت سے اس کی ایک ایک حرکت آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا ہے کوئی اتنا مصوم کیسے ہو سکتا ہے وہ مسلسل سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا تو تمہیں بھی بھوک لگی ہے اس نے مصومی سے پوچھا نہیں تو تو میرے کھانے پر نظر میں دکھو دوسری دف دیکھو کھانے کے بعد اس نے تیہ سے پوچھا اب میں جاؤں کیوں وہ جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا اس کی آواز سے رکھا کیوں کیا مجھے اپنے گھر جانا ہے ٹھیک ہے صبح چلے جانا یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا پر میں وہ اس کی سنے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا ہم عجیب انسان ہے پر جیسا بھی ہے اس کا گھر بہت پیار ہے ہاں خود بھی پیار ہے اوہو جانکوک تو بھی کیا سوچ رہا ہے ہاں چھوڑ نیکس دے دے دیار ہو کر آفیس کے لیے نکل گیا جانکوک کی آنکھ کھولی تو وہ حیرت سے کمرے کو دیکھ رہا تھا پھر رات کی ہر بات اس کی دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی چل جانکوک چل دی اٹھ کام پر جانے میں دیر ہو رہی ہے پھر وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوا اور روم سبھائی نکلا سوری سر آپ مینجن سے باہر نہیں جا سکتے گیٹ پر کھڑے گارڈ نے نہایت ادب سے کہا پر کیوں میں اپنی کام پر جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں جانے دھو مجھے ایم سوری سر تیم سر کے سخت آرڈر ہیں کہ ہم آپ کو ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں بھیج سکتے گارڈ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کیونکہ تیہ کے آرڈر نہ ماننا اپنی موت کو دعوت دینا تھا اور وہ گارڈ مرنا نہیں چاہتا تھا اس نے یہ بہت آرام سے سمجھا رہا تھا تو ٹھیک ہے تم اپنے مسٹر تیونگ سے کال کر کے پوچھو میری شفٹ سٹارٹ ہونے والی ہے میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا ان کے آنے کا ہیلو مسٹر کیم یہ سر جانے کی بہت ضد کر رہے ہیں اس نے دھڑے دھڑے تیہ کو کال ملائی ٹھیک ہے جانے دو انہیں پر جانے سے پہلے جو پیپرز میرے تمہیں دیئے تھے ان سائن کروانا نہ بھولنا اوکی سر سر اگر آپ یہاں سے جانا جاتے ہیں تو آپ کو ان پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے ہاں یہ کیسے چیز کے پیپر ہیں میں کچھ پیپر سائن نہیں کروں گا سر پھر انتہائی معذرت کے ساتھ آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے اگر آپ یہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے چائز اس یارس اوف کیا مسیبت ہے ڈو پیپر اس نے پیپر پڑھنا شروع کیا جس سے مزید حیرت ہوئی کیونکہ اس میں لکھا جا کہ وہ بس ایک کنڈیشن میں یہاں جا سکتا ہے جب وہ ڈیلی رات کا کھانا کی منشن میں کھائے بس اتنی سی بات تکر روز مجھے اتنا لزیز کھانا ملے تو میں کیوں بنا کروں گا اس نے دل میں سوچا پھر فورم پین پکڑ کر سائن کرنے لگا اسے لگا اس میں اسی کا فائدہ ہے اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے کے نیپ کروا کر بچوالی شرط تکنے کی کیا ضرورت تھی اور ساتھ یہ منشن کیوں ہے کہ یہ بات سیکرٹ رہے گی پر خیر مجھ تو فری کھانا مل رہا ہے مجھے کیا وہ پیپر سائن کر کے وہاں سے چلا گیا اس دن کے بعد سے وہ ڈیلی چھے بچا جاتا تھا کھانا کھاتا تھا اور چلا جاتا تھا وہ ڈیلی ہی سوچتا تھا کہ اس دن کے بعد دے تو اسے میرا بھی نہیں تو اس نے اس کنیشن کیوں رکھی پھر شاہی کھانا دیکھ وہ سب بھول جاتا تھا اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا جنگو کس بات سے انجان تھا کہ کوئی اس کے پلپل کی خبر رکھتا ہے کوئی اس کیش میں دیوانہ ہو گیا وہ سائن کی طرح جنگو کے ساتھ ہے اس کی ہر ایکٹیویٹی پر اس کی نظر ہے یہ پورا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا جنگو کا ٹیویٹ تائے کے گھر آ جانا کھانا کھانا چلے جانا یہ جانے بغیر کوئی اس سے بہت سکون سے بیٹھ کر دیکھ رہا آفٹر ون ویک اس کا سکون تو تب ختم ہوا جب اس نے جنگو کے ساتھ کسی ہو دیکھا یہ منظر دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے شولے نکلنے لگے تھے آج جنگو کو خود دیکھ کرنے کے نہیں آیا تھا اس ایک ہفتے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ جنگو کی وہ انسان ہے جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اس سے آج پر پوس کرنا چاہتا تھا پر سامنے کا منظر دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی پہنے جا کر جنگو کو کھینچا اور اپنے ساتھ کسیلتہ کار تک لائیا اور دروازہ کھل کر سے اندر پھینکا اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا اسے کہاں برداشت تھا کہ اس کی چیز کو کوئی دیکھے بھی یہ تو پھر اس کا منبط انسان تھا جس پر وہ کسی کی نظر بھی برداشت نہ کرے اسے چھونا تو بہت دور مسٹر کیم اس نے درتے درتے تیک آواز دی اس کی بلانے پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تو اس کی اگلی آواز بھی نہ نکلی ایک جھٹکے سے گاڑی کی منشن کے باہر رکھی وہ بھائی نکلا اور جنگو کی طرف آ کر اسے کندھر پر ڈالا اور لا کر سیدھا اپنے بیٹ بر پھینکا آہ مسٹر کیم یہ آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر اس کے واقعی لفظ مو میں ہی رہ گئے جب تے چھکا اور اس کے سارے لفظ اپنے لفظوں سے چلا گیا تے نے تبتہ کسی نہیں چھوڑا جبتہ اس کا غصہ کم نہیں ہو گیا پھر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاہ کر کہاں ای لب یو کوکی آپ مذاب کر رہے ہیں نہیں کوکی تم میری پہلی نظر کی پہلی محبت ہو تم سے محبت اب مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی ہو گئی تھی مجھے بھی کیا واقعی نعم آپ 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 پس آپ اور آپ 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 موسیقی